اگر آپ اپنے ٹور کا بجٹ کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جیپ کی بجائے میری طرح پبلک ٹرانسپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو مین نیلم روڈ پر وادیہ نیلم میں تاؤ بڑھ تک بہت سانی پبلک ٹرانسپورٹ مل جاتی ہیں یہاں پر کچھ منچل سیاہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ شاید اپنی واپسی کا سفر لے رہے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہم رتی گلی کے عاشقین کی منزل دواریاں پہنچ گئے ہیں ویلکم دوستو آپ کشمیر ٹریول سیریز کی اپیسوڈ نمبر ایٹ دیکھ رہے ہیں اپیسوڈ نمبر سیون میں ہم نے وادیہ نیلم کے خوبصورت مقام کیرن اور اپر نیلم کی سیر گئی تھی کیرن ایلسوئی پوائنٹ پر پاکستانی اور انڈین سیاہوں کو ایک دوسرے کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا تھا جو بہت ہی خوبصورت منظر تھا تو دوستو اگر آپ نے اپیسوڈ نمبر سیون ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ اس ویلوگ کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آج کے ویلوگ میں ہم مین نیلم روڈ پر اپنے سفر کو مزید جاری رکھیں گے اور وادی نیلم کے ایک اور خوبصورت مقام دواریاں گاؤں پہنچیں گے دواریاں گاؤں لوگوں کے لیے تو شاید ایک عام سا گاؤں ہو لیکن اوارہ گردوں کی دنیا میں اس گاؤں کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ رتی گلی کے آشکین کی پہلی منزل ہے جہاں سے رتی گلی کے آشکین جیپ بک کروا کر رتی گلی جیل کی دیدار کے لیے جاتے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کے خوبصورت ویلوگ کی طرف دوستو روڈ ٹو پیرڈائیس تو دیکھیں کیا خوبصورت قدرتی ماحول ہے یہاں روڈ کے دونوں طرف سرسبز درخت لگے ہوئے ہیں جو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں رائٹ سائیڈ پر نظر آنے والا پہاڑ کتنا سرسبز ہیں آپ لائف سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دریائے نیلم کیا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں ہم وادی نیلم میں تقریباً ایک سو کلومیٹر تک اندر آ چکے ہیں اور یہاں وادی نیلم اپنی قدرتی خوبصورتی کے جعبن پر نظر آ رہی ہے خیر دوستو ابھی تو پارٹی شروع ہی ہے ہم جیسے جیسے مزید آگے بڑھیں گے آپ اس سے بھی زیادہ قدرتی خوبصورتی دیکھیں گے یہاں سے آپ دریائے نیلم کی گہرائی چیک کریں جبکہ دوسری طرف اس پہاڑ کی شیپ کو دیکھیں ایسے سنگلال پہاڑ تو بلوچستان میں نظر آتے ہیں دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے جیسے ہم وادی نیلم میں آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے اس وادی کا سائز بھی کم ہوتا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے روڈ کی چڑھائی پہلے سے کافی کم ہو گئی ہے جبکہ دریائے نیلم نے ایک گہری کھائی کی شکل اختیار کر لی ہے یہاں میں ایک بار پھر ڈرائیور حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ بڑی احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کریں اور کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے پرہیز کریں دوستو ہماری اگلی منزل دواریاں کیرن گاؤں سے تقریباً گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم دواریاں گاؤں پہنچ جائیں گے دواریاں گاؤں سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار تین سو فیٹ کی بلندی پر واقع ہے یہاں گرمیوں میں موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے رات کے ٹائم اچھی بلی سردی ہو جاتی ہے جبکہ موسم سرما یعنی دسمبر اور جنوری میں یہاں کا درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے اور یہاں ان دینوں سنو فال بھی دیکھنے کو ملتی ہے رتی گلی جھیل کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت سے سیاہ دواریاں کا رکھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہاں غیر معمولی رشت دیکھنے کو ملتا ہے چونکہ دواریاں میں ایک گورنمنٹ ریزورٹ جبکہ چند ایک پرائیوٹ ریزورٹس ہیں لہٰذا بہت کم سیاہ دواریاں نائٹ سٹیک کرتے ہیں زیادہ تر سیاہ کیرن آ کر ہی قیام کرتے ہیں اور سیاہ صبح صبح کیرن سے رتی گلی جھیل کے لیے نکلتے ہیں اور شام سے پہلے پہلے اپنے ہوتلز میں واپس آ جاتے ہیں یہاں راستے میں جگہ جگہ آپ کو صاف پانی کے چشمے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں اگر ہم روڈ کنڈیشنز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک روڈ کی کافی اچھی حالت ہے اور دواریاں گاؤں تک ہمیں ایسا ہی صاف روڈ ملے گا لیکن جیسے ہی ہم دواریاں گاؤں کا پل کروس کریں گے تو اس سے آگے روڈ کی بہت بری حالت ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے سارا آف روڈ ہے لہذا وہ لوگ جو اپنی گاڑی پر وادی نیلم آ رہے ہیں میں انہیں ریکمنٹ کروں گا کہ وہ اپنی گاڑی دواریاں گاؤں میں پارک کر دیں آپ کو یہاں پر بہت سارے پارکنگ آپشنز مل جائیں گے جو کہ آپ صدقریبن ڈیلی کے تین سو یا چار سو روڈے چارج کرتے ہیں لہذا آپ اپنی گاڑیاں ان پارکنگ سپورٹس پر پارک کر کے آگے کسی پبلک ٹرانسپورٹ یا جیپ بک کروا کر جا سکتے ہیں اگر آپ اپنے ٹور کا بجٹ کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جیپ کی بجائے میری طرح پبلک ٹرانسپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو مین نیلم روڈ پر وادی نیلم میں تاؤ بڑھ تک بہت سانی پبلک ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے تو دوستو روڈ ٹو پیرادائز پر اپنا سفر جاری ہے اور آپ اپنے اٹھ گٹھ وادی نیلم کے خوبصورت قدرتی مناظر دیکھ سکتے ہیں راستے میں جب ایسے موڑ آئیں تو آپ نے سبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور سامنے آنے والی گاڑیوں کو پہلے گزرنے دینا ہے جب وہ گاڑیاں گزر جائیں تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ ایسے موڑ کو کروس کریں یہاں پر کچھ منچلے سیاہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ شاید اپنی واپسی کا سفر لے رہے ہیں دوستو رائٹ نو ہم کیرن بائی پاس سے گزر رہے ہیں اور یہاں پر آپ ٹورسٹ کی گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں یہ بائی پاس اس لیے بنایا گیا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کیرن ایل اسی پوائنٹ پر حالات خراب ہوتے ہیں تو مقامی لوگ اس بائی پاس کے ذریعے سیفلی مظفرہ باد آ اور جا سکتے ہیں تو دوستو بس ہم کچھ ہی دیر میں دواریاں گاؤں پہنچنے والے ہیں یہاں راستے میں وقتاً فوقتاً آپ کو گیسٹ ہاؤسز بھی ملتے رہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہم رتی گلی کے عاشقین کی منزل دواریاں پہنچ گئے ہیں میں یہاں اس کوسٹرٹ بس کو الویدہ کہوں گا یہاں سے اب جیپ بک کروائیں گے اور رتی گلی چھیل کے درشن کیلئے جائیں گے تو دوستو یہاں اپنا آج کا ویلوگ ختم کرتا ہوں اس سے نیکس ویلوگ میں ہم جیپ میں بیٹھ کر خطرناک ٹریک سے ہوتے ہوئے رتی گلی جھیل پہنچیں گے اگر آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں